اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں شہزادہ جلال الدین اس عظیم و شان مملکت کے ولی عہد تھے جس کے حدود بہیرہ خیزر سے لے کر سائل سیند تک پھیلی ہوئی تھی جس کی جنگ آزمہ افواج ناقابل شکست اور وسائل غیر محدود تھے ان حالات میں تخت و تاج کا یہ وارث آنے والے آئیام کو اپنی خوش قسمتی اور بلند اقبالی کے نئے دور کا آغاز سمجھتے ہوئے سراپا اشتیاق بن کر ان کا منتظر رہتا تو عجب نہ تھا مگر جلال الدین کی مومنانہ فراست حالات کی غیر محسوس انداز میں تدریجی تبدیلی اور امت مسلمہ کے روز افسون تنظر کو بھاپ کر کسی بھیانک انقلاب کی بو سونگ رہی تھی ساتھویں صدی حجری کا آغاز ہو چکا تھا اسلام کی وہ مشہ جس نے چھ سال قبل جزیرہ عرب سے نمودار ہو کر دنیا کے تاریخ ترین گوشوں کو منور کر دیا تھا اب داخلی اور خارجی لحاظ سے ہمہ جہتی خطرناک آندھیوں کا مقابلہ کر رہی تھی چھ سدیاں پیشتر اسلام ایک غیر مانوس صدا بن کر عرب کے دشت جبل میں گونجا تھا اس کی ہمہ گیر دعوت اقدام اجنبی محسوس کی گئی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے بدترین مخالفین کو بھی اپنا شیدہ و گرویدہ بنا لیا دعوت کی بازگشت جزیرہ نمائے عرب سے باہر بھی سنائی دینے لگی تھی خلافت راشدہ کے سنہری دور میں شاید ہی روے زمین کا کوئی عباد کھٹا ایسا ہوگا جہاں عرب کے اس انقلاب کا چرچہ نہ ہوا ہوگا کرون اولہ ایک مسالی دور تھا جب مسلمان حقیقتاً مسلمان تھے پیغمبر آنا دعوت کو انہوں نے شعوری طور پر قبول کیا تھا اور اپنے رگو پیہ میں اسے رچا بسا لیا تھا ان کے ایمان و یقین کا استحقام پہاڑوں سے بڑھ کر تھا وہ دن کے شہ سوار اور راتوں کے عبادت گزار تھے ان میں سے ہر ایک کا تن من دھن اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے وقف تھا لیکن جون جون زمانہ گزرتا گیا ایمان کی وہ تپش جس نے عرب کے سہرہ نشینوں کو عجم کے چمنزاروں کی انہیگبانی عطا کی تھی بتدریج کم ہوتی چلی گئی نیتنے فطروں نے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جا بجا اندرونی سورشوں نے اسلامی فتوحات کا دائرہ محدود کر دیا عمال حکومت سے خدا خوفی اور آخرت کی جواب تلبی رخصت ہونے لگی عبام کا حال بھی زیادہ مختلف نہ رہا نماز، روزہ، حج و دیگر فرائز کی بجا آوری کے باوجود گناہوں سے احتراز کا احتمام کم سے کم ہوتا گیا اگر حاکم متساحل ہوتا تو اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب بھی عام ہو جاتا مسلم معاشرے کی اخلاقی اقتدار روز بروز زیوال پذیر تھیں عالم اسلام مجموعی حیثیت سے ایک صاحب فراش مریض کے مشابہ تھا جسے لا علاج بیماریوں نے جکر رکھا تھا عالم اسلام کو تباہی کے دہانے تک مہچانے والے اسباب و علل ویسے تو بکسرت اور متنوع تھے لیکن ان میں سے مندجزل پانچ اسباب بنیادی حیثیت رکھتے تھے جن پر تمام امت کے عمومی تنزل و احنتات کا دارومدار تھا حب دنیا فریضہ جہاد سے غفلت دعوت اللہ میں کتاہی اعتقادی و نظریاتی فتن کی اثر انگیزی باہمی انتشار آئیے ان اسباب کا قدر وضاحت سے جازہ لیتے ہیں حب دنیا اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکلا کرنے والا سب سے خطرناک انصر حب دنیا کا مرض تھا جو عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا معاشیہ سودگی اور آسائش کے تمام وسائل مہیا ہونے کے باعث تنم پر زندی کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا وہ قلیدی اہدے جو ستنت کی چولیں کہلاتے تھے خائنہ متشری اہدے داروں کے ہاتھ آ گئے تھے جو چند درم کے عوض دین و ملت کے مفادات کا سودا کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے تھے عوام ابھی وہ رضاکار باقی تھے جو سلیبی مہاربات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ بیت المقدس کے ازادی کی جنگ لڑ چکے تھے وہ مجاہد ابھی زندہ تھے جو غوری افواج کے ہمراہ سرزمین ہند کی تصغیر کے لیے نکلے تھے وہ سر فروش بھی موجود تھے جنہوں نے خوازمی پرچم تلے جمع ہو کر ترکان خطاق اور نقابل فراموش سبق دیا تھا مگر یہ سب پچھلی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور چراغ سہر بن کر ٹمٹ مار رہے تھے نوجوان نسل جس پر ملت کے اقبال کا داروں مدار تھا عملی تعتل اور جمعوت کے دور سے گزر رہی تھی ذرب رستی اور راحت پسندی لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی مناسب کا حصول متمہ نظر بن چکا تھا گویا حب دنیا کے دونوں شعبے حب مال اور حب جاہ دلوں میں گھر کر چکے تھے حکام کا حال سب سے زیادہ خراب تھا عراقین سلطنت کی باہمی رنجشیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی ان میں سے کوئی شخص دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا خود صلاتین اور فرما روا بھی ان ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ تھے چاند سردار کسی بھی وقت باہمی گت جوڑ کر کے حکمران کے لیے خطرہ بن جاتے تھے ایوان بالا کے اس گیر سلی بخش محول میں جو دراصل حب مال اور حب جاہ کی پیداوار تھا ملک و ملت کی بہبود کے لیے کسی اجتماعی صحیح کا تصور ختم ہوتا جا رہا تھا اگر اللہ کے کچھ نیک بندے مخلصانہ کوششیں کر بھی رہے تھے تو ان کا اثر پذیری کم سے کم تر تھا اور عرباب اقتدار اور عوام و خاص محض اپنے میارے زندگی کو بہتر بنانے کی دھون میں مصروف تھے اسباب تعیش خصوصاً آلات بزم موسیقی عمراء کے لیے لازمائے زندگی تھے یہ اونچے طبقے کے لوگ نغمہ و سرور کے دلدادہ تھے فارس اور ترکستان کے حسین و خوش آباز باندیاں اپنی دل لبا تانوں سے ان کی محافل عیش و عشرت کو دو آدشا کرتی نسے طبقے کے افراد میں سے جو نغمہ و ترب کا ذوق رکھتے تھے وہ جہاں گرد مغنیوں کی مجالس میں شرکت کرتے بہت سے لوگ ان درویش نمہ جو حلاق کی محافل سماع میں شریک ہوتے جو حقیقی تصوف کو بدنام کرنے کا سبب ہوئے ہیں فریضہ جہاد سے غفلت انہی محلق لگرشوں میں سے ایک عمومی اور نکاولت تلافی قلتی یہ تھی کہ امت فریضہ جہاد سے بڑی حد تک نعرہ کش ہو گئی تھی جہاد و قطال کی اگر کوئی شرح حیثیت متصور تھی تو اسی قدر کہ وہ اسلامی مملکتوں کے بقاعدہ پیشاور افواج پر آئید ہونے والی ایک ذمہ داری ہے رہے عوام تو ان میں سے روز بروز جہاد سے اجنبیت بڑھتی جا رہی تھی حبت دنیا وقراہیت الموت کا مرض وبا کی طرح عام ہو چکا تھا جہاد کھیل کود ورزشیں اور ریاضتیں جو کچھ عرصہ قبل ہر مسلمان کا شعار سمجھی جاتی تھی اب محض تفریح و طبعہ کا سمان خیال کی جانے لگی تھی صرف مملکت خوازم ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے طول و عرض میں یہی کیفیت عام ہو چکی تھی خلافت اسلامیہ بغداد جو اس نازق زمانے میں فریضہ جہاد کی قیادت سنبھال کر تمام عالم اسلام کو بیدار کرنے کی اولین ذمہ دار تھی لہوہ لعب اور کھیل تماشوں کی طرف متوجہ تھی خلیفہ المسلمین ناصر کے تفریحی مزاج نے نہ صرف عوام سے جہاد کا بچہ کچھا ذوق ختم کر دیا بلکہ انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ وہ آئندہ کسی مرحلے پر دشمن آنے اسلام کا موت اور جواب دے سکیں علامہ ابن عصیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کے تمام طرد جسپیاں گولیوں سے نشانہ بازی اور پاتو پرندوں کے کھیلوں سے وابستہ تھی ابن عصیر نے خلیفہ کے اس طرز امیل پر سخت تنقید کی ہے ابن خلدون نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ خلیفہ ناصر کے یہ مشاغل ریاست کے زوال اور تباہی کی دلیل تھے خلیفہ نے جہاد کا زوک عام کرنے کی بجائے کھیل کوت خصوصاً رمی بل بندوق یعنی گولیوں سے نشانہ بازی کو اہمیت دی وہ خود اس کھیل کا بہت شوقین تھا اس نے ایک خاص پارٹی تشکیل دی جسے الفتو کہا جاتا تھا اس کے عراقین کو ایک خاص فیشنی لباس دیا جاتا تھا جو لباس الفتو کہا جاتا تھا صرف اس لباس کو پہننے والے کو گولیوں سے نشانہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت ہوتی عالم اسلام کے کئی بادشاہوں نے خلیفہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس پارٹی کی رکنیت اختیار کی تھی اور دربار خلافت سے انہیں لباس الفتو عطا ہوا تھا خلیفہ کا دوسرا کام پرندوں سے دل بھیلانا خصوصاً کبوتروں سے اسے بے حض شغف تھا شرفان نے بھی خلیفہ کی خوشنودی کے لیے اس مشکلے کو اپنا لیا اس طرح اصل اسکری فنون کا دائرہ گھٹا جلا گیا اور تفریحی مشاغل زیادہ اہم ہو گئے انجام یہ ہوا کہ مردانہ کملات اور فنون حرب عراق سے ناپید ہو گئے اس انہتات پذیر دور میں جہاد سے بگانگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ شریف اور عالی گھرانوں کے فرزند بھی قطال افیس سبیلیلہ سے شیفکی کی بجائے شیر و شائری نغمہ و ترب اور دیگر ذہنی اور جسمانی تلزدات سے مدھوش ہو رہے تھے یہ اونچے خاندانوں کے پروردہ فوج میں جانے سے قطراتے اور درباری عوضوں کے لیے لحل چاتے اسلامی ممالک کی افواج اس عہد میں صرف دفاع کا فریضہ سے انجام دے رہی تھی اقتدامی جہاد کے لیے دین کو چہار سو پھیلانے کا خیال ذہنوں سے مہب ہو چکا تھا دفاعی جہاد کی حالت بھی یہ تھی کہ روزانہ ممالک اسلامیہ کی سردوں پر کفار طاقت و تراج کر رہے تھے اور آئے دن کوئی نہ کوئی کلا یا شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا اسلام کے افتدائی دور میں علماء، مسلحین، مبلغین اور اہل تذکیہ و احسان کے علاوہ خود خلفہ اسلام بھی تبلیغ و دعوت کی جدوجہد میں گیری دلچسپی لیتے تھے ملوک اور سلاتین کے زمانے میں بھی اس کی کچھ جھلکیاں دکھائی دیتی رہیں اس دور میں اسلام کی دعوت فرد سے فرد تک محدود نہیں تھی بلکہ مسلم قوم، بحیثیت قوم، اپنے تشخص، سیرت اور کردار کے اعتبار سے سرابہ دعوت تھی یہی عبیرہ تھی کہ دوسری صدی حجری کے وسط تک قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی رہیں ہر نیا مفتوحہ ملک کچھ ہی عرصہ بعد مسلم اکثریت عبادی میں تبدیل ہو جاتا لیکن بعد کے زمانے میں اس اہم تنی فریضے سے سخت تغافل برتا گیا اگرچہ علماء، مشایخ اور صوفیہ کے طبقات اپنی بسات کے مطابق اسعی میں منہمک رہے لیکن عوام اور حکام نے اس عظیم زمداری سے خطناک حد تک پہلو تہی افتیار کر لی تھی علمگیر دعوت ایک محدود دائرے میں منحصر ہو گئی اور اس کے پھیلنے اور پروان چڑھنے کے امکانات بہت کام ہو گئے اور نہ صرف بیشمار مخلوق اس عظیم چشمہ صافی سے سراب نہ ہو سکی بلکہ مسلم دنیا کے نسلی مسلمانوں کو بھی آگے چل کر اس کا خمیازہ بھکتنا پڑا ان کے اور غیر مسلم دنیا کے مبین نفرت کی نقابل عبور آنی دھیواریں کھڑی رہیں اور عالم اسلام کی سردیں ہما وقتی خطرات کی زد میں رہیں خود مفتوہ علاقوں میں غیر مسلموں کا اسلام میں داخل ہونا تقریباً روک گیا آگے چل کر یہ غیر مسلم ہمسائے اور مسلم دنیا کے یہ غیر مسلم عوام امت مسلمہ کے لیے عظیم ترین نقصانات کا باعث بنے وسط ایشیا کے خوارزمی سلاتین اسپین کے عرب حکمران اور ہندوستان کے فرماربا اسی غلطی کو دہراتے چلے گئے بے لاخر خوازم شاہی سرطنت اپنے غیر مسلم تاتاری پروسیوں کی ہاتھوں برباد ہو گئی اسپین پر وہاں کی مقامی نسلانی نسل نے قبضہ جمع کر فرزندان توحید کا نامن نشان تک مٹا دیا ہندوستان میں بھی حالات کچھ مختلف نہ رہے اور مسلمان آٹھ سو ساتھ تک یہاں حکمانی کرنے کے باوجود دعوت اسلام کو کما حقہ نہ پھیلانی کی وجہ سے بے لاخر اس کے اکثر حصے سے محروم ہو گئے صاحب تاریخ دعوت و عظیمت حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں خوازم شاہی سلطین سے بھی اس موقع پر وہی گلتی سرزد ہوئی جو اسپین کے عرب فرمرواؤں نے کی تھی اور جس کو الہی قانون مقافات نے کبھی معاف نہیں کیا یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی ساری طاقت سرطلت کی توسیع و استقام اور حریفوں کی سرکوبی میں سرف کی اور اس انسانی عبادی کو جو ان کی سرد سے متسل تھی اور بجائے خود ایک دنیا تھی تبلیغ اسلام اور ان تک خدا کا آخری پیغام پہنچانے کی کوئی فکر نہیں کی جس بات دینی سے قطع نظر کر کے سیاسی فراست اور دوربینی کا بھی یہی تقاظہ تھا کہ وہ اس وسیع انسانی عبادی کو اپنا ہم اہنگ اور اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس خطرے سے محفوظ ہو جاتے جو نہ صرف ان کو بلکہ پورے مسلمانوں کو پیش آیا اعتقادی اور نظریاتی فتن کی اثر انگیزی چھٹی صدی ہجری میں عامات المسلمین کو اقائد اور نظریات کے میدان میں غلط راستے پر لے جانے والے اناثر پوری طرح سرگرم رہے دولت فاتمیہ نے مصر میں اپنے پونے تین سو سالہ اقتدار کے زمانے میں اپنے فاسد اعتقادات کو پھیلانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی کئی مسلم حکومتیں باطمیہ کی زیرزمی مذہب کشکاروائیوں سے تغافل برت کر انہیں پھلیں پھولنے کا موقع فرام کرتی رہیں خود بغداد کی قصر خلافت میں شیعہ عمراء و وزراء ان کا بڑا اثر و رسوک تھا اور شیعہ سنی مفارقت عوام سے نکل کر حکومتی اداروں تک میں سرائت کر چکی تھی ادھر کزوین کے قریب کلہ الموت میں حسن من سبا کا مرکز پورے عالم اسلام گمراہی کی نئی لہریں پیدا کر رہا تھا ادھر جاہل صوفیوں اور درویشوں کا گروہ جو دراصل مذکورہ فاسد اثرات کی پیداوار تھا سیدھے سادھے مسلمان عوام کے ایک بڑے طبقے کے ذہنوں پر چھا چکا تھا یہ رہزن وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے نازق مسائل میں پڑھ کر دین حق اور توحید سے برگشتہ ہو چکے تھے ناچ گانا موسیقی امارو کی صحبت شراب اور افین جیسی حرام چیزیں ان کے مذہب اور سلوک کا جوز تھیں کبروں اور مزانوں کو مبالگے کی حد تک تقدس کا لباس پہنا کر وہاں بدت و شرق کے اڈے قائم کار لے گئے تھے نا سمجھ لوگ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے مساجد کی بجائے مقابر کا رخ کرنے لگے تھے جاہل عوام نماز میں رب العالمین کے آگے سر جکانے کی بجائے مزاروں پر رکوع سجدے کرنے کے عادی بنت جا رہے تھے غرضے کے مادہ پرستی کی زد میں آ کر گمراہ ہونے والے مسلم عوام کی مذہبی بدحالی میں جو قصر رہ گئی تھی وہ ان ایمان کش حتگنڈو نے پوری کر دی ایسی حارت میں کسی ایسے صدمے کا وقوع سنت اللہ کے این مطابق تھا جو عامات المسلمین کو حد درجہ متاثر کر کے انہیں توبہ و انعبت اللہ پر عمادہ کر دے باہمی انتشار ساتمی صدی ہجری شروع ہوئی تو عالم اسلام لا مرکزیت کے نقطہ انتہا پر تھا خانہ جنگی عروج پر تھی اس صدی ہجری کا سورج ہر روز اس قوم کی بیوسی اور آقبت شناسی کا ایک نیا منظر دیکھتا تھا وسط ایشیا کے شاداب علاقے میں غوری حکمرانوں اور خازم شاہ کے مبین خون ریز مہر کے خون مسلم کی ارزانی کا ایک نیا باب رقم کر رہے تھے سرزمین حجاز میں کتادہ حسینی اور سالم حسینی نامی دو عمراء اقدار کی خاطر بہم دستوں کی ربان تھے شام اور مصر کے جن علاقوں کو سلطان صلاح الدین یوبی کے پچم تلے جمع ہونے والے مجاہد دین نے سر توڑ کوششوں سے باریاب کرایا تھا توایف الملوکی کی نحوسہ سے وہاں ایک بار پھر سلیبی جنگ جمعوں کے نعرے سنائی دے رہے تھے الملک العدل اور الملک الافضل کی باہمی رستا کشی نے مصر اور شام کی چونیں ہلا دی تھی اس سے قبل وسط ایشیا میں علاو دین تکش اور سلطان شاہ کی بیس سالہ خانہ جنگی میں امت کا بہترین افرادی سرمایہ ضائع ہو چکا تھا ہر طرف سیاسی کھینچہ تانیوں خاندانی رکابتوں اور افراد پفری کا دور دورہ تھا ہر سیمت اخلاقی و مذہبی احنتات کا راج تھا بے شعوری اور بے بصیرتی روز افزوں تھی خلافت بغداد عالم اسلام کی سرپرستی کی بجائے اسلامی حکومتوں کی اکھار پچھار کے لیے سازشی منصوبے بننے کا مرکز بن چکی تھی من جانب اللہ احتنظل احنتات پر تنبیہات طرح طرح کے حوادث اور سماویہ کی شکل میں سامنے آ چکی تھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ حب دنیا کا بڑھتا ہوا مرض فریضہ جہاد سے کتاہی دعوت اللہ سے بے التفاتی باہمی انتشار اور عقائد و نظریات میں شدید رکھنا یہ ایسے امور تھے جن کی منہ پر بہت پہلے سے عالم اسلام کسی محیط اور ہماگیر حادثے کی زد میں آ سکتا تھا یہ تمام آثار و علامات پانچویں صدی اسری ہی میں پورے طور پر ظاہر ہو چکے تھے اس وقت بیت المقدس بسلیبیوں کا قبضہ اور عالم اسلام کی بیسیوں حکومتوں کی مجرمانہ غفلت کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ جس مسئیبت عظمہ کے قرائین دکھائی دے رہے تھے وہ سلیبیوں کی صورت میں ناظر ہو چکی ہے مگر رحمت الہی نے سلطان صلیبی کی شمشیر کو فاروقی کارٹ بخش کر امت مسلمہ کو اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لئے مستعد کر دیا چاہیے تھا کہ امت مسلمہ اس واقعہ سے درست عبرت حاصل کرتی عوام و خاص غازی سلطان صلیبی کے دکھائے ہوئے راستے کو اپنی منزلیں مقصود تک رسائی کا زامن سمجھتے مگر افسوس کہ ملت نے اس موقع سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اجتماعی خطرات سے نبڑنے کے لئے عمومی بیداری کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا سلیبی جنگوں سے قبل بھی ان تین چاہ سدیوں میں عالم اسلام کئی مرتبہ سخت ابتلاع و آزمیش کے دور سے گزرا اور حوادث زمانہ نے کئی مرتبہ مسلم خواب ایدہ کو جگایا مگر ہر وقتی بیداری کے بعد اس کی آئندہ نین سابقہ خواب ایدگی سے زیادہ گہری اور طویل ثابت ہوئی دنیا اسلام کے مختلف گوشوں کو وقتن فوقتن بار بار جنجوڑا گیا حکم خداوندی نے انہیں بار بار اصلاح حال کا موقع دیا مگر معلوم ہوتا ہے کہ خاماگیر صدمہ بداشت کیے بغیر ان اقبت نااندیشوں کی اجتماعی عمومی اصلاح نہیں ہو سکتی وقت کا مہارک کرم تھامے بیچینی سے منتظر تھا یہ خدای تازیانے کی ضرب کب اور کس انداز سے پڑنے والی ہے بصیرت مندان قوم محسوس کر رہے تھے کہ اب کوئی خونین حادثہ کبرا پیش آنے والا ہے جس کے لیے یہ مجودہ نقشہ تمہید کا کام دے رہے ہیں گوبی کے گمنام دشت میں ایک پر اس راہ سرکش قوم پر ورش پا چکی تھی جو انقریب سائیکہ آسمانی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹنے والی تھی تاہم اس سے قبل مشیط عزدی نے آخری تنبیح کے طور پر مسلمانوں کو خواب غفلہ سے جگانے کے لیے آسمانی حوادث اور قدرتی آفات کا ایک ایسا لگتا سسلہ شروع کیا جس کی مثال گزشتہ سجیوں میں نہیں ملتی تھی پیر درپے آندھیاں طوفان اور دیگر بلائیں یوں امڑائیں جیسے پر مش کا موں کھول دینے سے پانی کا دھارہ بہ پڑتا ہے زیل میں ان حوادث میں سے بطور نمونہ چند واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ غیبی آفات دنیا میں رونما ہونے والی کسی عظیم انقلاب کا پیش خیمہ تھی پانچ سو بانوے ہجری سن گیارہ سو چھانوے عیسوی میں ہور لاکھ سیاہ آندھی نے سرزمین عراق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کے ساتھ سرخ ریت کا تفان تھا جو ہر شیعہ پر چھا رہا تھا گردو گبار کے بائے سورج چھوپ گیا اور دن کے وقت شبہ تاریخ کا راج ہو گیا لوگ دن میں چراغ جلا کر اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے پانچ سو ترانوے ہجری سن گیارہ سو تانوے عیسوی نو جمادیل اولا جمعہ کی رات کو تم تو تیز اندھیری تفانی ہواوں نے قیامت مچا دی ستاروں کی چمک دمک نگاہوں سے اوجھل ہو گئی زمین تا آسمان گردو گبار چھا گیا ہوا کی شدت سے دیواریں لرز رہی تھی قاضی فاضل رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ جہنم کی ایک وادی بہہ پڑی ہے بچے مرد اور عورتیں گھروں سے نکل کر بھاگ رہے تھے اور مجدوں میں پناہ لے کر توبہ و انعبت کے الفاظ کے ساتھ فریادیں بلند کر رہے تھے اس تفانے سمندر میں بحری سفینوں کو گھر کر دیا درختوں کو کھاڑ پھینکا اور ایک بڑی تداد میں انسانوں کو حلا کر دیا پانچ سو ستانوے ہجری بارہ سو ایک اسوی مصر میں شدید قہد پڑا عوام بھوکوں مرنے لگے غزا کے فقدان کے باعث لوگ مردار جانور اور انسانوں کی لاشیں تک ہڑپ کر گئے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ موقع پا کر زندہ آدمی کو زبا کر دیتے اور لاش پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے شاہ مصر الملک العدل کو صرف ایک ماہ میں ایسے دو لاکھ بیس ہزار افراد کا کفن اپنے خرچے پر تیار کرنا پڑا جو قہد سے ہلاک ہوئے اسی سال حجاز اور یمن کے علاقے میں انزہ کے علاقے میں ایک وبا پھیل گئی اٹھارہ بستیاں اس طرح ویران ہو گئیں کہ ایک شخص بھی زندہ نہ بڑھ سکا یمن میں عبداللہ بن حمزہ نامی ایک سردار کے بارہ ہزار سواروں اور بے شمار پیادو پر مشتمل لشکر پر آسمانی بجلی پڑی اس خداوندی عذاب سے اس کے چند آدمی کے سوا کوئی نہ بڑھ سکا اسی سال شام جزیرہ عراق اور روم میں بھیانک ززلہ آیا اس کا زیادہ زور شام میں تھا بے شمار مکانات منحدم ہو گئے بسرہ میں ایک بستی زمین میں دھنس گئی شام کے سہی علاقے نیز رابلس سور اکا اور نابلس بھی بری طرح متاثر ہوئے صرف نابلس میں حلاق شدگان تیس ہزار سے کم نہ تھے بالبک کا مستحکم کلا اس ہورناک ززلے کے دھچکوں سے پارا پارا ہو گیا لوگوں نے بستیوں سے نکل کر میدانوں میں پناہ لی مراتہ اُت زمان کے مصنف کے مطابق گیرہ لاکھ انسان اس کہر خداوندی کی زد میں آ کر حلاق ہوئے پانس سو نینانوے ہجری سن بارہ سو دو عیسوی ماہ محرم کے آخری ہفتے کی شبہ آسمان پر ایک نہایت عجیب منظر دکھائی دیا آسمان کے سینے پر جگمک جگمک کرتے ستارے یکا یک منتشر ٹینیوں کی طرح پھیل گئے وہ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف دائیں بائیں یوں اٹھ رہے تھے جیسے وہ پتنگوں کے گھول ہوں علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کیس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسر سے قبل بھی آسمان پر ایسا ہی عجیب و غریب منظر دکھائی دیا تھا چھے سو ہجری میں مصر شام الجزائر اور قبرت سمیت کئی ملکوں میں شدید زلزل آیا چھے سو پانچ ہجری سن بارہ سو آٹھ عیسوی میں نیشہ پور میں ہورناک زلزل نے تباہی مچا دی ابھی اسی حادثے کو چار برس بھی نہیں گزرے تھے اور سابقہ نقصانات کی تلافی بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ چھے سو نو ہجری بارہ سو بارہ عیسوی میں دوبارہ زلزل آیا اور نیشہ پور کا بڑا حصہ کھندر بن گیا ہزاروں نقوش پناہ ہو گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے کھندرات سے دور اسرنو شہر تمیر کرا کے ان کو بسایا گیا